بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یالی علیہ السلام علیہ السلام عدد ہنگنین اکرام آج علامہ زمیر اختر نکوی صاحب کی ہی ایک اور مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں میں نے دو دن پہلے علامہ زمیر اختر نکوی صاحب کی ایک مجلس شیئر کی تھی جس کے اندر وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے فضائل بیان کارے تھے کہ مولا جب خروج کریں گے تو اس کے بعد پھر دنیا میں وہ عدل و انصاف کیسے قائم کریں گے تو جہاں پہ وہ مجلس اختتام پذیر ہوئی تھی آج اسی مجلس کا میں سیکنڈ پارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ کو آج کی مجلس کی شروعات کی سمجھنا ہے تو میں ریکومنٹ کرتا ہوں کہ آوو والی مجلس پہلے جا کے سن لیجئے گا اور جو ممنین میری مجالس کو ریگلر سنتے ہیں تو انہیں پتا ہوگا کہ وہ مجلس کہاں پہ اختتام پذیر ہوئی تھی جناب حضرت عقیل علیہ السلام جو کہ مولا علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے وہ جب دربار میں گئے شام کے دربار میں تو پھر وہاں پہ ان کا حاکم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو یہ مجلس وہاں سے ہی شروع ہو رہی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ کو یہ سارا کچھ سننے کو مجلس میں ہی ملے گا سو چلیں آج کی اس مجلس کو شروع کر لیتے ہیں تو عقیل کیا ہم لوگ لانت کے مستحق ہیں بھائی کہ آجل سے ہو بھائی وہاں پر ہو تو مجا بھی ہے تو یہ تو عقیل کو قدرت تھی ہر ایک کو تو یہ قدرت حاصل نہیں ہو اچھے تو کیا ہم لوگوں کا شجدہ خراب ہے کہ ایسا ویسا اچھے تو کچھ بتاؤ کہ شرم نہیں آتی اتنا پورا تمہارا سب یہ حوالی ماوالی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے تم چاہ رہے ہو میں بیان کروں کہ نہیں یہ سب اپنے لوگ ہیں یہ سب اپنے لوگ ہیں باہر نہیں کہیں گے کوئی پھیلائیں گے نہیں کچھ بتا دو کہ میں کتنی بار تو بتا چکا ہوں کہ آج بھی تھوڑا سا بتا دو آج بھی بتا دو کہ ہم آمہ کو جانتا ہے جواب دیا نہیں ہم تو نہیں جانتے کہ اچھا تو نہیں جانتے تو نہیں جانتے یہ کہہ کے نالے نے پہنی اور چل دیئے پھر موڑ کے نہیں دیکھا نہیں جانتے تو نہیں جانتے اب ماہر نصاب کو بلایا عرب میں لوگوں کو شجرے یاد ہوتے تھے ایک بڑے میاں آئے کاپتے کاپتے اور ان کو بہت کچھ یاد تھا کہ نصب نامہ یاد ہے کہاں یاد ہے کہا تو یہ بتاؤ ہمارے شجرے میں ہمامہ کوئی آتی ہے کہا آتی ہے کہا تو وہ کون تھی وہ کون تھی تو نصاب کہنے لگا معاف کر دیجئے جانے دیجئے ارے میری زبان نہ کھلوا ہے میری زبان نہ کھلوا ہے کہا نہیں بتا دو یہ بتاؤ عقیل نے اتنا تنس کر کے کیوں کہا کہ کون تھی جانتے ہو کہا رہے وہ صحیح کہ گئے بس اس کے آگے نہ جانیے کہا کچھ تو بتا دے تو میرا عقیل کا تیری دادی تھے اب آگے جو کچھ ماہید نصاب نے کہا وہ سب چھوڑ دیجئے تو چوونوی ہو گئی اب یہ ہے پچپنوی فضیلت رسولِ قدا نے فرمایا اے علی تمہارے متعلق میری امت کے کئی گروہوں کی آدمائش ہوگی تو وہ کہیں گے رسولِ خدا نے اپنی پیچھے کچھ نہیں چھوڑا تو پھر علی کو کس بات کے لئے وشی مقرد کیا ہے جب چیزی نہیں چھوڑی تو وشی کیا ہے کیا اللہ کے بعد کتابِ خدا سب سے افضل شہ نہیں تھی رسولِ خدا علی سے فرمایا اُز ذات کی قسم جس نے نبی مبغوش کیا ہے اگر تم نے یا علی قرآن نہیں جمع کیا تو یہ تا عبد نہیں جمع ہو پائے گا پس یہ خصوصیت اللہ نے میرے علاوہ کسی صحابی کو عطا نہیں کی اللہ کی قدرت تھی قرآن اتارنا اور علی کی قدرت تھی قرآن کو جمع تو سمجھائیے گا اُن صاحب کو جو بڑے قادر بنے ہوئے ہیں بلکہ عبدالقادر بنے ہوئے ہیں کہ اللہ نے کچھ قدرتیں اپنے لئے مقرر کی اور کچھ قدرتیں علی کے لئے واجب کی جب تک یہ نہیں مانو گے اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی سمجھ میں نہیں آئے گی آلِ محمد کو خلق نہیں کیا کل پڑ چکا اس لئے کہ ارادہ آلِ محمد خلق اس لئے نہیں ہوئے کہ مٹی سے نہیں بنے اس شے سے بنے ہیں جو شے اللہ کی اپنی ہے آپ کہیں گے اللہ کی اپنی کوئی چیز نہیں اللہ کسی چیز سے نہیں بنا اور میں اگر ثابت کر دوں میں جو کہتا ہوں اس کا ثبوت رکھتا ہوں بچ تم سب شجے میں جھگ جانا جب میں اس پتلے میں اپنی رو پھوکوں تو رو تو اپنی ہے رو تو اس کی اپنی ہے خود کہا ہے اس نے اس نے کہا میں اپنی رو پھوکوں اور پھر یہ بھی کہہ دیا عجیب بات کہہ دیا اللہ اب یہ سب حدیثیں ان کا کچھ محکم کچھ متشابے اور دیکھیں متشابے جو ہوتا ہے اس میں نہ ہو لگیے نہ ہو لگیے اور رسول اللہ نے بیان بھی کر دیا کہ بھئی اللہ جب آدم میں رو پھوک چکا تو پھر اعلان کیا آدم کو میں نے اپنی صورت پہ پیدا کیا اور تُو کہہ رہا ہے نہ میرا چہرہ نہ صورت نہ ہاتھ نہ پیر اپنی صورت پر پیدا کیا تو آدم مٹی کے ہیں اور مٹی کا چہرہ اللہ کہہ رہا ہے اپنی صورت پہ بنایا تو جو مٹی کا بات ہوگا وقت اپنی صورت پہ پیدا اور پھر یہ بھی حدیث دے دی کہ بھئی آدم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا ہے مو کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا ہے ابراہیم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا ہے موسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا ہے دعود و یوسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا ہے عزا کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا ہے یہ سب کیا ہے یہ سارے مسائل جو ہیں فضیلتیں حدیثیں آیات کی تفسیر یہ ہے ایک راہ اللہ ایک تک پہنچنے کا راستہ آپ اسی میں مرے جا رہے ہیں علی کی فضیلتیں علی کی فضیلتیں ارے بھائی اللہ نے جو صفات کے نام رکھے تو کہا یہ آلِ محمد ہیں میں مالک ہوں میرا نام مالک ہے میرا نام مالک ہے سب ان کا صفت جو اللہ کے نام ہے صفات آلِ محمد ہیں نام اللہ کے صفات آلِ محمد میں قادر ہوں قدرت یہ دکھا دیں میں خالق ہوں خالقیہ کرتے ہیں غفور میں ہوں بخشیں گے یہ میری صفات آلِ محمد ہیں کل پڑھ چکا نا آلِ محمد نے کیا کہا ہم ہیں اسماء حسنہ اللہ کے ننانوے نام گھٹا دیئے آپ گھٹا دیئے اس لیے کہ نو ہزار نو سور ننانوے تو قرآن میں ڈھونڈے جا چکے ہیں اور وہ انہوں نے جناب گھٹا کے ننانوے کر دیا اب شیابی مانے سننی مانے اور کتنے نام قرآن میں ایسے ہیں لاکہ جو ننانوے میں نہیں تو آلِ محمد نے اپنے کردار سے ان ناموں کو سمجھایا جو امت بھول گئی تھی امت بھول گئی تھی ہر اچھا لفظ اللہ نے کہا میرا نام ہے تو آلِ محمد نے اپنے صفات سے ثابت کیا میرے ذریعہ اللہ کو سمجھو میرے ذریعہ سمجھو اور اس نے آلِ محمد کے ذریعے ہی مسلمانوں کو سمجھایا کیسے میں ہاتھ نہیں رکھتا میں پیر نہیں رکھتا میں چیرہ نہیں رکھتا میں آنکھ نہیں رکھتا نہیں رکھتا نا یہ تو شرک ہو جائے گا اور پھر کہا میں اپنے ہاتھ سے آدم کو بنا رہا تھا نہیں رکھتا اور بنا رہا تھا تو اب یہاں اُلد جائے آدمی بات میں تجاد ہو گیا ایک طرف کہتا ہاتھ نہیں رکھتا پھر کہہ رہا ہے آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا دو باتیں کیسے جلیں گی اس لئے تیہ کرنا پڑے گا اس کی صفت آلِ محمد ہے وہ ہاتھ نہیں رکھتا بنایا علی نے بنایا علی کوثر کے جام اللہ نے کہا میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا رسول اللہ نے کہا علی پلائیں گے دیکھیں جہاں اللہ کے لئے کسی آزا کا تصور آیا کسی آزا فوراً نبی نے کہا یہ علی ہے کیسے امت سمجھتی کہ اللہ کا ہاتھ قرآن میں اللہ کی آنکھ قرآن میں اللہ کا چیرہ قرآن وجو اللہ ید اللہ این اللہ رسول اللہ نے کہا یہ سبالی ہے آگر کوئی کہا ہے یہ دیکھیں یہ کمزور سی دلیل ہے کمزور تھوڑی ید اللہ کسے کہتے ہیں آج تک تو میں نے سنا نہیں کہ کسی صحابی کو ید اللہ کہا گیا ہو کسی کو این اللہ کہا گیا ہو کسی کو وجو اللہ کہا گیا ہو کرم اللہ ہو وجو اللہ والا چہرہ کسی کو نہیں کہا گیا سوا علی کے اللہ کا چیرہ اللہ کا ہاتھ اللہ کی آنکھیں اللہ کے ہاتھ اللہ کی پنڈیاں اللہ کے پہلو جنبو اللہ جو کچھ اللہ کے آدھا قرآن میں سبالی 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 ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا دو باتیں نہیں سمجھ میں آئے گی میں ہاتھ نہیں رکھتا مگر ہاتھ ہے میں آنکھ نہیں رکھتا مگر آنکھ جب تک علی بیچ میں نہ آئے اللہ سمجھ میں نہ بجناب ہو گئی تقریب اور عشر کو آپ نے کامل کیا اور ایک بہت بڑا عجر عظیم کہ کافی چیزیں آپ کے پر دلیلیں آگئیں ایک بات سے ہزار باتیں نکلتی ہیں یہ فضیلت علی کا کمال ہے یہ جتنی فضیلتیں آپ یاد کر رہے ہیں اس سے خود آپ کو بہت کچھ ملے گا اگر کوئی کمزور عقیدے کا جس کو عقیدے پر قدرت نہیں حاصل کیونکہ آپ کو اپنے عقیدے پر قدرت حاصل ہے تو آپ سمجھا دیں آپ کا اپنا جسم ہے اس کی ہر چیز پر آپ کو قدرت حاصل ہے جب چاہے سو جائیں جب چاہے اٹھ جائیں اپنی نین پر قدرت ہے جس چاہے دیکھیں اور جس کی طرف سے مو مول دیکھنے پر قدرت حاصل جس کی چاہے آواز سنیں اور جس کی چاہے کانوں میک بند کر دیں ٹی وی نہیں سنتے آپ کو اپنی سماعت پر قدرت حاصل ہے جس کے بارے میں چاہے قصیدہ کہیں اور جس کے بارے میں چاہے لانت کہیں آپ کو اپنی آواز پر قدرت حاصل ہے ارے یہ ہاتھ جائے چہہاں اٹھیں سینے پر اٹھ جائیں آپ کو قدرت ہے ان آتوں پر آپ کو اپنے پیروں پر قدرت ہے کی طرف نہیں جاتے علی کی طرف ے خوب سلام سلام کو geç پیئے دھر ڈی پیت میں ہائے ک چل پیس او osos